عثمانیہ جنرل اسپتال یہ نہ صرف تلنگانہ کے بڑے اسپتالوں میں سے ایک ہے بلکہ حیدر آباد کے تاریخ و ثقافت کا اٹوٹ ہی سامانا جاتا ہے اس اسپتال کو نواب میر عثمان علی خان بہادر نے سن 1910 میں تعمیر کروایا تھا کچھی اور چونے سے تعمیر شدہ اس اسپتال کا اب کوئی پرسانے حال نہیں ہے بلڈنگ گر رہا ہے توٹ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس میں جو دیکھتا ہے کہ بلڈنگ کا مینٹیننس صحیح نہیں ہوا اتنے سالوں میں اور اس کے ہسٹری کے بارے میں کسی کو ویلیو نہیں ہے یہ سمپل چیز ہے کونسا بھی بلڈنگ آپ دیکھ لیجئے نیا بھی پرانا بھی انشین بھی کتب شاہی بھی کونسا بھی دیکھ لیجئے اس کو روٹین اور ریگلر مینٹینس کے ضرورت ہے تقریباً پانچ ہزار بستروں پر مشتمل اس اسپتال میں بخار سے لے کر کینسر تک ہر مرز کا مفت علاج ہوتا ہے اسمانی اسپتال چھبیس اکڑ آرازی پر مشتمل ہے جو پیشنٹس ہیں اس میں جو ڈاکٹرز اس میں کام کرتے ہیں جو سٹاف اس میں کام کرتے ہیں ان کو بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے اس سے قبط تلنگانہ حکومت نے اس امارت کو منہدم کر کے اس کی جگہ نئی امارت تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن عوام کی سخت مخالفت کے بعد حکومت نے ارادہ ترک کر دیا چھبیس اکر پینتیس گنٹے اور تقریباً اس کا ایریا ہے اس سے تقریباً چھ اکر خالی زمین ہے اور ایک ہم تو چاہیں گے کہ جو موجودہ سرکار ہیں وہ عثمانی ہسپتال کا ایک میجر فیس لفت دے اور جیسا کہ دوہزار پندرہ میں انٹیک کی ریپورٹ سٹیکچرل سٹیبلیٹی پہ اس کی ریپورٹ آ چکی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیلڈنگ اور جو سٹیکچر ہے وہ کافی مضبوط ہے اور اس میں اگر بیسک اس کا منٹیننس کیا جائے تو وہ اور کئی سال تک لوگوں کے لیے بے شمار خدمت انجام دے سکتی ہے شہر کے دانشور طبقے کا کہنا ہے کہ اس تاریخی ورثے اور یادگار امارت کو منظم کرنے کے بجائے اس کی تزین نو کی ضرورت ہے تاکہ اس اسپتال کی شان و شوقت کو بحال کیا جا سکے ایٹیو بھارت اردو موسیقی